جنگ بندی ادھر برطانی اور جرمنی کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ دونوں ممالک وزرہ خارجہ کا برطانوی جریدے میں مشترکہ قولم فوری جنگ بندی کے مطالبے سے گریز لکھا دنوں برسوں اور نسلوں تک پائیدار امن ہونا چاہیے دوسری طرف پاپ فرانسس نے اسرائیل کو دہشتگردی کا مرتخب قرار دے دیا کہا اسرائیل دہشتگردی کے حرب استعمال کر رہا ہے غزہ میں قتل عام کی مضمت کیتھولک چرچ کی دو خواتین کی حلاقت پر اظہار افسوس اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری جبالیا پناہوزن کیمپس پر حملے میں بیس فلسطینی شہید سو سے زائد زخمی رفع میں بمباری سے فرانسسی احلکار حلاق مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں اسرائیلی فوج بلڈوزر لے کر کھس گئی ہماس کی مضاحمتی کاروائیاں مزید دو اسرائیلی فوجی جہنم واصل پانچ روز میں سو اسرائیلی ٹینک تباہ اتھر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے دنیا بھر میں احتجات جاری امریکہ برطانیہ آرلینڈ سپین جرمنی فرانس ترکیہ میں مظاہرے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اپنے ہی تین یرگمالیوں کے حلاقت پر تیلیبی میں بڑا مظاہرہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں تیز سے تیز تر ملک بھر میں ڈی آروز اور آروز کی موطل پریننگ دوبارہ بحال اٹھ سو انسٹھ آروز اور ایک سو چھوالیس ڈی آروز کی تربیت جاری پریننگ انیس دسمبر تک مکمل کر لی جائے گی ادھر عام انتخابات تک اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں سٹاف کی چھٹیاں بند ملازمین موسم سرما کی چھٹیوں میں بھی حاضر رہیں گے ادھر صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب سعید گلکی سینٹرل پولیس آفیس آمد آئی جی پنجاب عثمان نرون سے ملاقات پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا الیکشن کمیشنر بلوچستان عجاز چوہان کہتے ہیں عام انتخابات آزاد شفاف اور پرامن ہوگے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے گی کاف لیگی رہنما چہدری سالک حسین نے نون لیگ سے سیٹ آجسمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی کہتے ہیں ابھی تک کسی جماعت سے سیٹ آجسمنٹ نہیں ہوئی کاف لیگ اپنے پلائٹ فارم سے الیکشن لڑے گی گجرات بہاولپور سمیت کئی ازلا میں ہمارے پاس مضبوط امیدوار ہیں میاں برادران سے صرف گپ شپ ہوئی سیاسی بات نہیں ہوئی میں چکوال سے نہیں گجرات سے الیکشن لڑوں گا نواز شریف کو سزائیں سنا کر قوم اور ملک کو سزا دی گئی مقدمات ہی نہیں بنانے والے بھی جھوٹے نکلے شہباز شریف کی پارٹی رہنماوں سے ملاقات میں گفتگو کہا سولہ مہ کے دوران مشکل مگر درست فیصلوں کے نتیجے میں مرشد بہتر ہو رہی ہے قوم کو مہنگائی بے روزگاری اور معاشی بدھالی سے نجات دلائیں گے ادھر آنا سناولہ کہتے ہیں نام انتخابات جیت کر وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے نو مائی میں ملوث افراد کو چھوڑا نہیں جا سکتا پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ آصف زرداری نے پارٹی رہنماوں کو ہدایت جاری کر دی دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ صبحی خیادت کرے گی آصف زرداری کی پارٹی میں اختلافات جلد ختم کرنے کی بھی ہدایت سابق صدر کی پشاور میں پارٹی رہنماوں سے ملاقاتیں سابق وفاقی وزیر حامد سعید کازمی اور احمد کازمی پیپلز پارٹی میں شامل اتھر کراچی میں بلاول بھٹو کی زیر صدارت کے پی پارلیمانی بورٹ کا ہائیبرڈ اجلاس انتخابی تیاریوں اور امیدواروں کا جائزہ جیالہ کھیلاری بن گیا سردار لطیف خوصہ تحریک انصاف میں شامل کہتے ہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی کی خواہش پر شمولیت اختیار کی سچ کے ساتھ کھڑا ہوں صرف ملک اور زمہوریت کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے تمام ادارے ہمارے ہیں پاک فوج بھی ہماری ہے وزر آزم کو ہٹانے کا کھیل کب تک چلے گا ایم کیم کی کراچی احسن آباد ٹاؤن میں عوامی رابطہ مہم خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں کراچی کو تقسیم دیکھنے والے ناکام ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی نوٹ کے ذریعے الیکشن خریدنا چاہتی ہے تمام قومیں آٹھ فروری کو حساب لیں گی مصطفیٰ کمال بولے صوبے کے حکمران ہمیں لڑوا کر پیسے لوٹتے رہے ہم نے مہاجر بلوج سندھی اور پشتون سب کو اکٹھا کیا صدر آئی پی پی علیم خان کا ایک بار پھر بجلی مفت دینے کا وعدہ کہتے ہیں عوام نے منتخب کیا تو تین سو یونٹ تک بجلی مفت دیں گے امیروں سے ٹیکس لیں گے غریبوں کو مراد دیں گے عوام کی خدمت الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہا ہمیشہ فائدے سے بالا تر ہو کر خدمت کی سیاست کی سال دوہزار تئیس تحریک انصاف کے لیے مشکل ترین سال رہا نو میہ کا سانہہ پارٹی پر قیامت بن کر گزرا پارٹی کے کئی نو آموز اور کئی درینہ راہ نماؤں نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لیں کون کون سا کھلاڑی ساتھ چھوڑ گیا خصوصی ریپورٹی سی بولٹن میں نیا کپتان پہلے امتحان میں ناکام پرٹھ ٹیسٹ میں پاکستان آؤٹ کلاس آسٹریلیا نے تین سو ساٹھ فرنس سے شکست دے دی قومی بیٹنگ لائن بری طرح فلوپ ساڑھے چار سو رنس کے حدف کے تاقب میں پوری ٹیم نواسی رنس پر دھیر آسٹریلیا کی تیز پیچ پر قومی بیٹر بو کھلا گئے تو چل میں آیا کی ڈگر پر ایک کے بعد ایک وکیٹ آٹھ کھلاڑی دبل فگرز میں بھی نہ پہن سکے ساؤتھ شکیل چوبیس رنس بنا کر ٹاپ سکورر رہے میچل سٹارک اور جوش ہیزل وڈ نے تین تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا نیتھل لائن نے دو شکار کیے میچل مارچ آل راؤنڈر پرفارمنس پر پلئیر آف دی ماچ قرار شرم ناک شکست پر کپتان چاند مسود کی روایتی وضاحتیں بولے ہم نے پہلے اننگز میں سلو بیٹنگ کی ساٹھ سے ستر رنس کم بنائے بالنگ اچھی کی مگر ڈسیپلن برقرار نہیں رکھ سکے اگلے ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی کا بھی وعدہ کیا ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے کہا پاکستان کے بیٹنگ یونٹ نے اچھا پرفارمنٹ کیا آپشنز ہیں مگر ایک میچ کی کارکردگی پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا پاکستان ٹیم کم بیک کی پوری صلاحیت رکھتی ہے شہر اقتدار ڈاکو کے رحم و کرم پر بہادر باپ بیٹے نے ڈکیتی ناکام بنانے کی کوشش میں جان دے دی تھانہ رمنا کے علاقے میں ڈکیتی مضاحمت پر ہیڈ کانسٹیبل بیٹے سمیج شہید ملزمان کو لوٹ مار کرتے دیکھا تو محمد اشرف نے پکڑنے کی کوشش کی ڈاکووں نے فائرنگ کر دی دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے واقعی کی فٹیج بھی منظریان پر آ گئی شہید محمد اشرف اور بیٹا چنیوٹ میں سرکاری عزاز کے ساتھ سفرد خاک ادھر جی نائن فور میں بھی مسلح ڈاکووں کی بارداد مضاحمت پر شہید کو گولی مار دی ملزمان ہوای فائرنگ کرتے فرار زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی کے علاقے اشار لطیف ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سات سالہ بچہ جامحق شہریوں نے فائرنگ کے الزام میں دو افراد کو پکڑ لیا بلدیا گلچن غازی میں تیز رفتار وارٹر ٹینکر مکان میں کھس گیا گھر میں سویا چالیس سالہ آمیر جامحق دو بچیوں سمیت تین افراد زخمی ٹی ٹی پی کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں اور امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب پاکستان میں دہشتگرد حملوں میں امریکی اسلحہ استعمال ہونے کے ثبوت منظر عام پر ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمی سے پاکستان میں دہشتگردی بڑھی بی ایل اے نے بھی یہی ہتھیار نوشکی اور پنچگور میں استعمال کیے میاوالی ایربیس حملے میں دہشتگردوں سے برامت ہونے والا اسلحہ بھی غر ملکی تھا ٹانک میں بھی امریکی استعمال کیا گیا ادھر سابق وفاقی وزیم محمد علی دورانی کا معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کہا پتا چلائیں دہشتگردوں کے پاس جدید امریکی اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے پاکستان پر دہشتگردی کی نئی جنگ مسلط کی جا رہی ہے سابق ورلڈ سکواز شیمپین جہانگیر خان اور سپیشل اولمپک پاکستان کی چیئر پرسن رونک لخانی کی ملاقات دونوں شخصیات نے لیجنڈز ایرینہ کراچی کا دورہ بھی کیا جہانگیر خان نے کہا پاکستان کے سپیشل ایتلیٹس ہمارا فخر اور قیمتی سرمایہ ہے جیت کا عظم ہو تو کوئی بھی معذوری کامیابی کا راستہ نہیں روک سکتی لیجنڈز ایرینہ پاکستان میں اپنی نویت کا ایک منفرد اور سٹیٹ آف تی آٹ ہی دارہ ہے جہانگیر خان کی ورلڈ گیمز میں اسی سے زائد میڈلز جیتنے پر رونک لخانی کی کابشوں کی تاریخ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام تک منتقل وزیرالہ پنجاب کی سخت ہدایت کام کر گئی ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم کر دیئے لاہور سے انٹر سیٹی ایسی نون ایسی کرائیوں میں پانس سے دس فیصد کمی پبلک ٹرانسپورٹ پر روٹ پر میٹ اور کرائے کے نوٹفیکیشن چسپا کیے جائیں گے راولپنڈی میں بھی ٹرانسپورٹ کرائیوں میں پانس سے سات فیصد کمی پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھنکی لپیٹ میں موٹر ایم فور عبدالحکیم سے فیصلہ بات تک ٹرافیک کے لیے بند ادھر مسنوی باری سے لاہور میں محول قدر بہتر شہر میں سماگ برقرار مگر شدت میں کمی سو بیر کوالٹی انڈیکس چار سو رات کو دو سو تیس ہو گیا لاہور علودہ شہروں میں تیسرے نمبر پر پاک فوج کے شیر دل زوان لانس نائک محمد محفوظ شہید کا باونوہ یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے اکھتر کی پاک بھار جنگ کے دوران دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا بہادری کے اطراف میں پاک فوج نے آلہ ترین عزاز نشانی حیدر سے نوازا نگران وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ اور خالد مقبول صدیقی کا کراچی آرٹس کاؤنسل کا دورہ میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ تاثر غلط ہے کہ کراچی کی لائبریڈیاں ویران ہیں آرٹس کاؤنسل سمیت چہر کی لائبریڈیز میں نوجوانوں کی بڑی تعداد رخ کر رہی ہے جھل مقسی میں دھول اڑاتی گاڑیوں کا شور جیپ ریلی کی پریپیڈ کیٹگری میں فیصل نے میدان مار لیا جعفر مقسی کی دوسری نادر مقسی کی تیسری پوزیشن چترال میں ام کے سمرات تاریخی چومنس فیسٹیول سج گیا ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد وادیے کلاش پہنچ گئی فیسٹیول 22 دسمبر تک جاری رہے گا فلم اور ٹی وی کے ممتاز اداکار علی اجاز کو بچھڑے پانچ سال گزر گئے ٹی وی ڈراما و قاجہ اینڈ سنز میں لازوال کردار نے شہرت کو چار چاند لگا دیے صدارتی تمقہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نواسا گیا اور ہالی وڈ فلم باربی نے دوہزار تئیس میں ایک کمائی میں سب کو پیچھے شوٹ دیا دنیا بھر میں ایک ارب چوالیس کروڑ ڈالر کا بزنس کیا اینیمیٹڈ مووی دہ سپر ماریو بروز ایک ارب چھتیس کروڑ ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر اوپن ہائیمر گارڈین آف ڈی گلیکسی 3 اور فاسٹ ایکس بھی چھائی رہی سال بھر کی بلوک بسٹر مووی سپر موشتا ملوی پورش اسی بولوچا